بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاع ورحمة للمؤمنین في مقام آخر انا اعطيناك الكوسر فسل لربك وانحر ان شانيك هو الابتر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت کعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر والذی يقرأ الكرآن ویتتحتو فيه وهو علیہ شاق له اجران او کما قال علیہ السلام وان عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم الكرآن وعلمه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے جو ساری کائنات کا خالق ساری کائنات کا مالک اور ساری کائنات کا رازق ہے اس اللہ کی ابتداء کوئی نہیں اس کی انتہا کوئی نہیں کل من علیہ پان ویبقا وجہ ربک از الجلال والاقرام کائنات میں ہر چیز کو فنا ہے صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے وہ زبردستوں کا زبردست ہے وہ حاکموں کا حاکم ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کو چاہے میرا رب عزت دے دے جس کو چاہے اللہ زلیل کر دے ساری کی ساری بادشاہی اسی کے اختیار میں سارے کا سارا ملک اسی کا زمین اسی کی وہ پتھر میں بسنے والے کیلے سے لے کر انسانوں تک جانوروں تک ہر ذی روح چیز کو بس میرا اللہ ہی رزق دیتا ہے میرے معزید سامعین گلشنے حرم کا یہ پروگرام میرے فضیلت الشیخ حضرت مولانا کاری محمد یعقوب صاحب خیصلہ بادی جن سے میرا ایک درینہ تعلق میں ان کے حکم پر یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ اپنی چند منٹوں کی گفتگو میں میں صرف عظمت قرآن کے انوان سے آپ احباب سے مخاطب ہوں گا اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی کبریائی کے بیان کے بعد انگیند لا تعداد بے شمار کروڑوں اربوں کھربوں ملین بلین درود و سلام تحییات و تسلیمات امام الانبیاء محبوبِ کبریاء احمدِ مجتبا اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہی وبارک و سلم کے لئے کروڑوں درود و سلام میرے پاک محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے لئے کہ جس پیغمبر نے تیئیس سالہ زندگی میں یمیند کی کہ کائنات کے گوشے گوشے تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا کروڑوں درود و سلام میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر کہ تائف کے میدان میں میرے پیغمبر نے لہو لہان ہو کر کائنات کے لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دیا کروڑوں درود و سلام میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر کہ شابِ ابھی طالب کی گھاٹی میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے سوشل بائیکارٹ کروا کر لوگوں کو پیغام دیا تو اللہ کی توحید کا پیغام دیا دیا میرے معزز سامعین آئیے کلام مقدس کے حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے لیکن میں آپ سے اتنا عرض کرتا چلوں کبھی وہ دن تھا کہ جب میں طالب علم تھا اور میں اپنی سکول کی میٹرک کلاس سے فارغ ہوا تھا سرزمین کمالیا سے ڈسٹرکٹ روبا ٹیک سنگ سے آیا ہوں اور میں نے پہلا جلسہ حضرت کاری صاحب کا سنا تھا اس دن تک مجھے نہیں پتہ تھا تقریر کیا ہوتی ہے تقلم کیا ہوتا ہے اب آم الناس سے خطاب کیا ہوتا ہے پھر اللہ حرب العزت نے ایک ایسا ذوق اور ایک ایسا شوق دیا الحمدللہ اب گھنٹوں بھی باز کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہی نہیں انشاءاللہ قیامت کے دن جہاں کاری صاحب کی اپنے بیٹے ان کے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے انہی طالب علموں میں سے ایک میں بھی ہوں گا کہ جہاں جہاں بھی میں توحید کی صدا لگاؤں گا جہاں جہاں بھی میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کا ذکر کروں گا انشاءاللہ اپنی دعاوں میں اور اپنی وفاؤں میں اپنے استادِ محترم فضیلت الشیخ قاری محمد یا کو خطیبِ پاکستان فیصلہ بادی ان کو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا میرے لیے میرے محسن بھی ہیں میرے مربی بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر میرے لیے اس مسلک کے حوالے سے ایک میرے لیے ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک استاد کی طرح ہے ایک ایسا استاد جو اپنے شاگرد کی زندگیوں کو ویرانوں کو ختم کر کے علوم و فنون کی دودھ کی نہروں سے سہراب کر دیتا ہے سامین محترم آئیے ذرا سنئے ربِ ذلجلال نے اپنی باورکت کتاب کے بارے میں اپنے قرآن میں کیا کہا فرمائے اللہ حرب العزت فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبا کی گنجائش نہیں ہے شروع میں تو حروفِ مقتعات آئے حروفِ مقتعات کا معنی یا اللہ جانتا ہے یا وحی کے ذریعے اللہ میرے محبوب کو بتائے کائنات میں کوئی اس کا معنی نہیں جانتا رب فرماتا ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبا کی گنجائش ہی نہیں ہے اور فرمایا خدر للمتقین اللہ فرما رہے ہیں یہ متقین کے لئے ہدایت ہے ارے یہ کیسی کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے میں اپنے ابتدا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا معنی یہ ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں تحجت کے اوقات میں ارے ہر وقت جو پڑھی جائے کتاب اس کو قرآن مجید فرقان حمید بولتے ہیں قرآن کے کئی نام ہیں قرآن کا نام قرآن بھی ہے فرقان بھی ہے ذکر بھی ہے فرقان کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب جو حق کو الگ کر دے باطل کو الگ کر دے ارے اس کو فرقان کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے پر فرقان اتارا ہے ہم نے اپنے بندے کو کتاب دی ہے قرآن مجید دیا ہے یا قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو اپنا تارک خود کرواتا ہے ارے دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا اڈیشن یا تو سال بعد یا دو سال بعد یا چار سال بعد تبدیل نہ ہو اس کتاب کو لکھنے والا اس کتاب کو پڑھنے والا ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ اپنی کتاب میں نقص نکالتا ہے اپنی کتاب میں تبدیلی کرتا ہے ایک کتاب کائنات میں ایسی ہے جس کو اللہ رب العزت نے پہلے لوگ محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں اتارا جس رات کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا لائلت القدری خیر من الف شہر کہ جو ایک رات کی عبادت کو پا لے میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں گویا اس نے تراثی سال کی عبادت کو پا لیا اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو رمضان کے آخری عشرے میں تم تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کیا کرو میرے پیغمبر خود بھی جاگتے تھے ان راتوں میں اپنی بیویوں کو بھی میرے محبوب جاگنے کا حکم دیتے تھے اور ام المومنین صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ لائی کا امت پہ شفیقہ جس کے بارے میں استاد گرامی نے سرزمین پاکستان کی فضاؤں میں جگہ جگہ نگر نگر بستی بستی امی امی کہہ کر کائنات والوں کو یہ بتا دیا اور لوگوں اگر کوئی فیصل آباد کی ماں کا گلہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر کوئی کمالیا کی ماں کا گلہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا لاہور کی ماں کا گلہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا اور جو کل کائنات کی مومنوں کی ماں ماں عائشہ صدیقہ کا گلہ کرے اللہ کے قسم وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا اور جس کے بارے میں استاد محترم شہر شہر بستی بستی گاؤں گاؤں پڑھتے ہیں تیرا حجرہ امین خاص ہے ذاتِ رسالت کا بساتِ عرض پر یہی ہے ٹکڑا باغ جنت کا جس میں رحمت اللی العالمین رہتے تھے رہتے ہیں یہی وہ ٹکڑا ہے جس کو گمبدِ خضراء بھی کہتے ہیں اسی سے حشر کے دن سرورِ کونین اٹھیں گے مگر تنہا نہیں معاشر خین اٹھیں گے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنے مسجد میں آئے میرے محبوب نے ابو بکر صدیق کو بولایا ارے کون ابو بکر جس کے بارے میں نبوت کی زبان بولے افضل البشاری بادل انبیائی کان ابو بکر انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین شخصیت ہے تو میرے ابو بکر صدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق آئیں اور وہ عمر فاروق آئیں جن کے بارے میں نبوت کی زبان کہے کہ جس گلی سے میرا عمر گزر جائے رضی اللہ تعالی شیطان اس گلی میں داخلی ہو سکتا جن کے بارے میں میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں لو کانا نبی آبادی لکانا عمر میرے بعد اگر نبوت کے دروازے بند نہ ہوتا مجھ پہ اللہ نبوت کے دروازے کو بند نہ کرتا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے میرے محبوب نے اپنی مسجد میں ابو بکر صدیق کو بولایا پھر فاروق آزم کو بولایا اور میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ صدیق کے کندے پہ رکھا بائیں ہاتھ فاروق کے کندے پہ رکھا اور کہا ہاک ازا نباس یوم القیامہ ہم تینوں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یوں ہی کٹھے کھڑے پھوں گے ارے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہ جن کے بارے میں میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو زمین میں ہیں زمین والوں میں سے ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے ارے آئیے میں اپنے موضوع سے نہ ہڑ جاؤں میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو جو اللہ حرب العزت نے کتاب دی ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایک رات میں اس کتاب کو اتار دیا ایک رات میں آسمان دنیا پر امی آشا صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ رات پالوں تو میں اپنے رب سے کیا سوال کروں میں اپنے رب سے کیا مانگوں میرے محبوب فرماتے ہیں آئیشہ اگر تجھے پتا چل جائے کہ یہ لیلت القدر ہے اور تُو نے اس رات کو پالیا ہے پھر تُو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا اور اپنے رب سے دعا کرنا اے اللہ تُو مواف کرنے والا تُو موافی کو پسند کرتا ہے یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو دعا سکھائی ہے لیکن یہ قرآن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے ایک رات میں اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتار دیا اور پھر آسمان دنیا سے اللہ رب العزت نے تئیس سال کے عرصے میں اس کتاب لا ریب کو اس قرآن مجید کو میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے سینے پر اتارا پہلی وحی میرے محبوب پر جو آئی ہے استاد گرامی سے آپ نے سماعت کیا ہوگا اکرآ بسم ربک اللذی خلق اکرآ وربک الاکرم اللذی علما بالکلم علما الانسان معلم یعلم یہ پہلی وحی تھی جو میرے محبوب پر آئی تھی ارے نبی تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا ہر نبی مرتبے والا ارے نبی تو ابراہیم قلیل اللہ بھی تھے جن کو اللہ نے کہا انی جائل اکھا لناسی امامہ ابراہیم میں تجھے کائنات میں لوگوں کا امام بناوں گا نبی تو اسماعیل زبیح اللہ بھی تھے ارے نبی تو عیسیٰ روح اللہ بھی تھے ہر نبی شان والا لیکن آؤ میں طالب علم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نبی کی نبوت پہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل لی کیا یہ شان بکشی ہے یہ رتبہ بکشا ہے تو اللہ نے آمنہ کے لال کو بکشا ہے میرے اور آپ کے امام کو دیا ہے کہ جب میرے اور آپ کے مصطفیٰ قریم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور میرے پیغمبر نے آخری خطبہ دیا تو اللہ نے اپنے کلام مقدس کو مکمل کر دیا میرے پیغمبر اپنی اونٹنی پر سوار تھے کتاب الجامع السحی البخاری کی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی کو کیا کہ اللہ میں نے تیرے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے میں نے تیرے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے فرمایا میرے صحابہ گوا رہنا میرے پیغمبر یوں کہتے رہے اللہ نے قرآن کی آخری آیت اتار دی کہ اے محبوب تیری نبوت پہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا رب فرماتا ہے اے محبوب آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا دین اسلام کو پسند کر لیا اللہ نے اپنا پسندیدہ دین اسلام کو قرار دے دیا فرمایا جو میرے محبوب کے زمانے سے لے کر قیامت کی صوب تک دنیا میں آئے گا فیصل آباد میں آئے لاہور میں آئے گجرمالہ میں آئے سیالکوٹ میں آئے مشرق سے مغرب تک شمال سے جلوب تک آئے جو بھی قرآن کو اپنی زندگی کا منشور بنائے قرآن کریم کو حیاتی کا دستور بنائے مینو فیسٹو بنائے رب فرماتا ہے بس وہی میری جنت میں جا سکتا ہے سامین محترم یہ کیسی کتاب ہے کتاب تو آسمان سے تورات بھی اتری ہے قرآن کے علاوہ آسمان سے زبور بھی رب نے اتاری ہے انجیل بھی اتاری ہے چاند صحیفوں کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے جیسے فرمایا صوفی ابراہیمہ و موسیٰ لیکن آئیے نہ تورات کا ذمہ اللہ نے لیا ہے نہ زبور کا ذمہ لیا ہے نہ اللہ رب العزت نے انجیل کا ذمہ لیا ہے بلکہ ان کتابوں کو ماننے والے وہ یہ بتا نہیں سکتے کہ ہماری کتابیں کس زبان کے اندر نازل کی گئی ہیں ایک کتاب کائنات میں تمہیں بس قرآن مجید ملے گی جس کے بارے میں رب کی صدا آسمان سے آتی ہے ارے ہر خطیب پڑتا ہے ہر فائد پڑتا ہے ہر امام پڑتا ہے رب فرما رہا ہے کہ اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود لے لیا اب دنیا کا کوئی انسان چاہے بھی تو اس قرآن کو نہیں بدل سکتا ایک لفظ کیا ایک حرف کیا ایک آیت بھی قیامت تک کو بدل نہیں سکتا جب یہ قرآن میرے محمد کے سینے پہ اترا جبرائیل آئے میں نے کتابیں پڑی تفسیر کی جو بنیادی ماخذ ہیں اللہ تکان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوتی کی فرماتے ہیں جو قرآن کریم کو اللہ نے تیئی سال کے عرصے میں نازل کیا اس کی بہت سی حکمتیں اللہ تکان فی علوم القرآن کے اندر علامہ جلال الدین سیوتی نے بیان کی ہیں آئیے سنئے میرے معزز سامعین جب قرآن سرزمین حجاز میں اترا مکہ میں اترا مدینہ میں اترا تو وہ لوگ اعتراض کرتے تھے مشرقین مکہ کہ یہ کلام تو ایسا ہے ہم بھی چاہیں تو بنا دیں ہم بھی چاہیں تو کہہ دیں اللہ نے کلام مقدس میں چہلنگ کیا فرمایا اگر تمہیں اس کلام کے اندر کوئی شک ہے جو میں نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ عطحر پہ نازل کیا ہے اگر تمہیں کوئی شک ہے اللہ فرماتے ہیں پھر اس جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ فرمایا قیامت آ جائے گی تم ساری کائنات کے لوگ کوشش کر لو فرمایا اپنے مددگاروں کو بھی بھولا لو رب فرماتے تم اس قرآن جیسی ایک صورت نہیں لاسکتے اس جیسی ایک آیت نہیں لاسکتے ہرگز نہیں لاسکتے پھر فرمایا رب تعالیٰ نے ارے اس آگ سے ڈر جاؤ فتک النار اللہ تی وقود حناس والہجارہ اوئی تطلل کافرین کہ جس آگ قیدن رب نے انسانوں کو بنایا رب نے پتھروں کو بنایا آگے اللہ نے فرمایا وہ آگ میں نے کافروں کے لئے تیار کی ہے میرے معزید سامہین یہ قرآن کیسی کتاب ہے آج یاد کرو کبھی میں بھی آپ کی طرح جب پہلے جلسے میں بیٹھا تھا اور کاری صاحب کا پونے دو گھنٹے کا خطاب تھا اور تین عالم آئے تھے پھر میرے دل سے ایک صدا اٹھی تھی کہ میں بھی رب کی توحید کے لئے اپنے محمد و رسول اللہ کی عصمت کے لئے سرزمین پاکستان کی گلیوں گلیوں میں چورستوں میں دیاتوں میں جاؤں گا اللہ کی توحید کا علم بلند کروں گا اپنے محمد کی سنت کا علم بلند کروں گا سامین محترم آئیے سنیئے یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کلام مقدس کی جو شروع کی صورت ہے جس کو صورت فاتحہ کہتے ہیں جس کو صبع مسانی کہتے ہیں جس کو صورت الراقیہ کہتے ہیں یعنی دم والی صورت آئیے سنیئے میرے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں ہم ایک بستی میں چلے گئے اس بستی والوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہ کی پھر ان کا سردار بیمار ہو گیا اس کو کسی موزی چیز نے ڈس لیا وہ ہمارے پاس آئے ارے آپ تو محمد کے غلام ہیں محمد کے صحابہ ہیں پیغمبر کے سینے سے سینہ لگانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں ہمارا سردار بیمار ہے اس کا علاج کر دو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا میرے رب نے اس کو پل بھر میں شفاہ عطا فرما دی صحابی رسول کہتے ہیں پھر انہوں نے ایک بکری ہم کو توفے کے لیے دی فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام آئے محبوب کریم نے اس بکری کو دیکھا پھر میرے پیغمبر نے پوچھا یہ بکری کہاں سے آئی صحابہ نے واقعہ بتایا میرے محبوب فرماتے ہیں اس کو زبا کرو اور میں محمد کا حصہ بھی رکھو آؤ سنو میرے معزیز سامین کتاب صحیح مسلم ہے حدیث صحیح مسلم کی امام مسلم نے اپنی سے مسلم کے اندر حدیث کو نکل کیا ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے قبضے میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے فرمایا جو شخص ایک بار قرآن مجید کی سورہ اقلاس سورت کی تلابت کرتا ہے اللہ اس کو ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کا سبابتہ فرما دیتا ہے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو بار پڑھتا ہے اللہ اس کو بیس بارے پڑھنے کا سبابتہ فرما دیتا ہے صحیح مسلم اٹھائیے گا میرے محبوب نے فرمایا جو تین بار سورہ اخلاص کی تلابت کرتا ہے اللہ اس کو مکمل قرآن مجید کے پڑھنے کا سبابتہ فرما دیتا ہے آئیے سنئے میرے معزیز سامائی یہ کیسی سورت ہے ایسی پیاری سورت ہے اللہ کی توحید کا بیان ہے اور اقبال نے کہا تھا بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دیواخ میں بدخانہ ہو تو کیا کہیے اور اقبال ہی نے کہا تھا اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکمِ آزان لا الہہ اللہ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے جس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے میرے پاک محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا ارے وہ کیا جنازہ ہوگا جو میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے پڑھایا اور وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس کے جنازے پہ دعائیں میرے محمد نے مانگی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کا جنازہ تھا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پڑھا دیا اور پھر میرے محبوب نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کی جماعت اس صحابی کے جنازے میں آسمان سے ستر ہزار فرشتہ آیا ہے اور جبرائیل بھی آیا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا عمل کیا تھا جو اللہ نے ستر ہزار فرشتہ بھیجا ہے جو اس کے جنازے میں جبرائیل آیا ہے سنیئے میرے آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا میرے محبوب فرماتے ہیں یہ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سواری پر سوار ہوتے سوڑا اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا رب نے اس کی تلاوت کی برکت کی ویہ سے آسمان سے ستر ہزار فرشتہ اس کے جنازے میں بھیجا اور میں ارز کر رہا ہوں میرے معزیس سامائیم شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بات میری میرا سفر میری تھکاوٹ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی جب میں نے آپ کی بے قراری کو دیکھا اللہ کی قسم میرے معبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا حسدہ اللہ اسنین کوئی رشت نہیں کر سکتا صرف دو بندے رشت کر سکتے ہیں فرما ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات کی تقسیز کے بغیر اس مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ بندہ میرے اور آپ کی پیارے معبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے مالہ مال کیا ہے قرآن کی دولت اس کے پاس ہے فرمایا وہ دن رات رب کا قرآن پڑتا ہے وہ حسد کر سکتا ہے رشت کر سکتا ہے فرمایا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور رشت نہیں کر سکتا ہے میں نے یہاں پر رشت کا لفظ استعمال کیا سنیے میرے معبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ میرے پاس بیٹا نہیں تو مجھ کو بیٹا عطا کر دے اللہ میرے پاس رزق نہیں رزق کی فرابانی دے دے ارے اہل حدیث کا سٹیج ہے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اہل حدیث کے ایک ایک بیٹے کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ارے تیرا مسلک وہ ہے تیرا عقیدہ وہ ہے کہ تیرے ہاتھ کاٹے تو جا سکتے ہیں لیکن رب کے سوا کسی اور کے سامنے تیرے ہاتھ اٹنی سکتے ہیں ارے تیری گردن تو کڑ جائے گی لیکن رب کے سوا یہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے تُو نے مشکل کشا مانا تُو نے حاجت روا مانا تُو نے غریب نواف مانا تو صرف ارش والے خدا کو مانا ارش والے کے سوا اہل حدیث کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا میرے معبوب فرماتے ہیں ایک بندہ دعا کرتا ہے اور ایک بندہ بس قرآن پڑتا ہے اس کے پاس وقت نہیں دعا مانگنے کا میرے معبوب فرماتے ہیں میرا رب اس کو بن مانگے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے آئیے جو میں نے حدیث ختمے میں پڑی ورز کرتا چلوں میرے اور آپ کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وان آئیشہ تا رضی اللہ تعالی میری اور آپ کی پیاری انی آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور میں امفل کا طالب علم ہوں میں نے جتنا متعلیہ کیا ارے میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے بہت متعلیہ کیا میرا محدود سے متعلیہ گئے میرے متعلیہ کی مطابق میرے معبوب کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ جو احادیث روایت کی ہیں عورتوں میں سے وہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی بیوی سیدہ آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں فرماتی ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا میرے محبوب فرماتے ہیں فرمایا قرآن کے ماہر کا جہ درجہ ہے قیامت کا دن ہوگا قرآن کا کاری قرآن کا ماہر رب کی بارگاہ میں آئے گا اللہ حکم دے گا کہ قرآن کے کاری کو جنت کی سیر کروائی جائے اور فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے لکنت میں آ جائے اس کی زبان اٹک جائے لفظ زبان کا ساتھ نہ دے لیکن پھر بھی کلام اللہ سے محبت ہے کلام اللہ سے پیار ہے قرآن کو پڑھتا ہے امی آئشہ صدیقہ فرماتی ہیں قیامت کے دن رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو دو بار جنت کی سیر کروائی جائے گی وَعَنْ عُسْمَانِ اِبْنِ اَفْوَانِ رضی اللہ تعالیٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کے دوہرے دامات فرماتے ہیں خیرکم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ اوہ کائنات کے لوگو تم میں سے بہتر وہ ہے جو کلام اللہ کو پڑھتا ہے اور کلام اللہ کو پڑھاتا ہے اگلی حدیث سنیئے رابی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ابو حریرہ جنہوں نے صحابہ میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیث کو روایت کیا حریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں یہ ان کی کنیت ہے میرے پیغمبر کی مسجد میں آتے ارے وہ کیا مسجد تھی جس میں میرے پیغمبر امام ہوتے پیغمبر کے صحابہ مقتدی بنتے ارے مقتدی کون ہیں رضی اللہ عنہم ورزوان اولائکہ حزب اللہ علا انہ حزب اللہ ہم المفلحون جن کے بارے میں آسمان سے ندائی ازدان یو آئے ولیکن اللہ حببہ الیکم العیمان وزیناہو فی قلوبکم ارے میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کی مجلس میں ہوتے میرے پیغمبر قرآن کی آیت پڑھتے میرے پیغمبر حدیث پڑھتے اللہ کی قسم میرے نبی کے صحابہ اس کو اسی وقت یاد کر لیا کرتے تھے صحابی رسول کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ خطالن کے بارے میں کہ جب دن چڑھ جاتا ہم اپنے اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے محنت مزدوری کے لیے چلے جاتے ایک صحابی ایسے تھے ابو حریرہ رضی اللہ خطالن جو رسول اللہ کی مسجد کو مسند کو نہیں چھوڑتے تھے کہ اللہ کے نبی قریم علیہ السلام اپنی زبان نبو وسے کوئی موتی بکھیر دیں اور ابو حریرہ کا دامن اس سے خالی رہ جائے اور پھر میرے معبوب نے دیکھا کس کو دیکھا اپنے جان حسار صحابی کی وارفتگی کو دیکھا ان کی محبت کو دیکھا ان کے پیار کو دیکھا ایک پوٹلی میرے معبوب نے خجوروں کی عطا فرما دی فرمایا ابو حریرہ تمہیں جب بھی بھوک لگے اس پوٹلی میں سے خجوریں نکالیے گا کھا لیجئے گا ابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سولہ سال اس پوٹلی سے خجوریں کھائیں سولہ سال کے بعد بھی اس میں ایک خجور کی بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی اور میرے پیغمبر کے وہ صحابی فرماتے ہیں پھر میں اپنے معبوب کریم علیہ السلام کے پاس آیا پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسینی یا رسول اللہ مجھے وسیعت کیجئے یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے اور سن لیجئے میں اپنے استاد محترم کی موجود کی میں کہتا ہوں یہاں پر استاد محترم کے سرزمین فیصل آباد میں اور بھی شاگرد ہوں گے لیکن ان کا یہ شاگرد ایسا ہے کہ جس نے سب سے پہلی تقریر ان کی سنی اس وقت تک میں خطیب نہیں تھا میں مبلغ نہیں تھا میں بولا جانتا نہیں تھا لیکن جہاں جہاں پہ میری صدا جائے گی جہاں جہاں پہ میری آواز دونجے گی میں ان کو کبھی اپنی دعاوں میں نہیں بول سکتا کاری عثمان کیوں نہ ہو کاری طیب اکڑا کے اندر کیوں نہ ہو میں سرزمین کبالیہ میں ان اللہ زینہ قالو رب اللہ کی صدائیں لگاتا رہوں گا قیامت کے دن ہوگا فضیلت الشیب کاری عبدالحفیز صاحب رب کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہ صدا لگا رہے ہوں گے ان اللہ زینہ قالو رب اللہ میرے استادے کی رامی جائیں گے صدا لگائیں گے اور لوگو اللہ ہوا حد اللہ ہوا حد میں رب کی جنت میں جاؤں گا اور میں کہوں گا اللہ میں تو فقیر تھا تیرے دروازے کا فقیر تھا میں بھی دنیا میں صدا لگاتا تھا رب کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں رب کے سوا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں رب کے سوا بیٹے دینے والا کوئی نہیں رب کے سوا سیت دینے والا کوئی نہیں رب کے سوا بیمار کرنے والا کوئی نہیں اور لوگوں سارے کام کون کرتا ہے سارے کام کس کے قفزے میں ہیں قل اللہم مالک الملک تو تلملک من تشاؤ و تنزی الملک من من تشاؤ و تو اس من تشاؤ و تو زل من تشاؤ بیادک الخیر انتا علا کل شئی قدیر ہر چیز پر قادر صرف اللہ کی ذات ہے وہ میرے معبوب کریم علیہ السلام کی بیوی نے حدیث ارض کی میں نے آپ کو سنائی ہے میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا الحمدللہ سیرحہ حاصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں آخری منٹھیں میری تقریر کے ارے ایسے خطیب کی موجودگی میں تقریر کر رہا ہوں جس نے پاکستان کے شہر شہر میں گلی گلی میں لوگوں کی سماتوں سے ایسے الفاظ ٹھکرا دئیے کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع سراپا گوشت بن کر کبھی لاہور میں کبھی سیالکوٹ میں کبھی گجرہ والا میں سماتوں کا دامن پھیلا کر فکر و نظر کے موتی سمیٹتا رہتا ہے ارے اکبال نے کیا خوب کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر آج قرآن تو موجود ہے لیکن پارلیمٹ میں بیٹھنے والے قرآن کو جانتے نہیں ارے قرآن کی تلاوت نہیں آتی آج پاکستان کے ایوانوں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے آج لوگوں عدالتوں میں انگریز کا قانون ہے قرآن کا قانون نہیں ہے جب تک اس ملک میں کتاب اللہ کو ناپس نہیں کیا جائے گا اللہ کی قسم اس ملک میں اس وقت تک انقلاب نہیں آسکتا ہے گرتومی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن جو قسم منزل حق ہے تو پھر کتاب مبین کو حجوم تیرہ شبی میں چراغ رہ بنالو آئیے سنیئے میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سن لیجئے اور یہ حدیث مبارکہ علامہ احسان علاقی زہیر شہید ملت اسلامیہ خطیب ملت اسلامیہ جنت البقی کے مہمان وہ اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے اور لوگوں جس نے قرآن کی ایک آیت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا میرے رب نے اس سینے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اور میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک قرآن فَإِنَّهُ يَعْتِ شَفِيَ الْيَسْحَابِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فرمائے لوگوں قرآن کو پڑھا کرو یہ قرآن قیامت کے دن اپنے صاحب کے لئے سفارش بن کر آئے گا رمضان کا مہینہ ہے 27 رات ہے نجانے لیلت القدر کی رات ہو میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن دو چیزیں انسان کی سفارش کریں گی ایک روزہ اور ایک قرآن روزہ کہے گا یا اللہ یہ حلال چیزوں کے قریب پی جاتا تھا میری وجہ سے کھانا پینہ چھوڑ دیا پیاس کو برداشت کیا بھوک کو برداشت کیا قرآن آجائے گا یا اللہ یہ ساری رات میری تلاوت سنتا تھا یا اللہ یہ صورتوں کو پڑھتا تھا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام فَرماتے ہیں فَيُشَفَّعَان اللہ دونوں کی سفارش قبول کر کے اس صاحب کو میرا رب جنت کا وارث بنا دے گا سامین محترم آج ضرورت اس سمر کی ہے کہ اس قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سمجھا جائے اور میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ میرے شاگردوں کم از کم وہ سورہ مبارکہ جو آپ نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں ان سورہ مبارکہ کا ترجمہ ضرور پڑھو ان صورتوں کو یاد تو کرتے ہو لیکن ترجمہ پڑھ کے دیکھو اللہ حرب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر کیا کہا میرے اور آپ کی پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ کتاب دی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود کلام مقدس میں فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا غُوَ شِفَاعُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ رب نے اس قرآن کو شفا بنایا حدیث رسول اللہ سن لیجئے فرما دو چیزوں میں شفا ہے دو چیزیں مظہر ہیں شفا کی ایک قرآن شفا کا مظہر ہے اور ایک رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے شہد میں تو میرے معزیز سامعین آخری بات بات تو قرآن کی کبھی ختم ہوئے نہیں سکتی میری حیات تو ختم ہو جائے لیکن قرآن کی شان تھوڑی ختم ہو سکتی ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام پہ اللہ نے ایسی قطاب اتاری ہے اس کی آخری دو آیات سورہ بکرا کی ایک تو وہ ہے نا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام میراج پہ گئے تو اللہ نے نماز کا توفہ دیا پچاس نمازیں پہلے فرض تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑے گی تقفیف کروائیے حدیث مختصر رز کر رہا ہوں یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئی پھر کہا موسیٰ کریم علیہ السلام نے یا رسول اللہ آپ کی امت پانچ بھی نہیں پڑے گی تو میرے محبوب فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے میں اپنے رب سے عرض کروں پھر اللہ نے کیا کہا رب فرماتا محبوب تیری امت پانچ نمازیں پڑے گئی میں ان کو پچاس نمازوں کا صواب عطا فرما دوں اور دوسرا توفہ اللہ نے دیا سورہ بکرا کی آخری دو آیات جو شروع ہوتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو سورہ بکرا کی آخری دو آیات کو صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں شام تک دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شام کے وقت ان دو صورتوں کو پڑھ لیتا ہے ان دو آیات کو سورہ بکرا قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے سورہ بکرا اڑھائی پاروں کی صورت ہے فرمائیں دو آخری صورت آیات کو پڑھ لیتا ہے تو میرے محبوب فرماتے ہیں سوائے موت کے اس کو کوئی چیز دنیا کی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا معمول یہ تھا حضور اپنے بستر پہ آتے بستر کو جھاڑتے اور پھر قلام مقدس کی تلاوت کرتے تین بار حضور علیہ السلام سورہ اخلاص پڑھتے تین بار قلعوذ برب الفلق پڑھتے تین بار قلعوذ برب الناس پڑھتے اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مارتے اپنے چہرے سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو پھیرتے یہ میرے محبوب کی سنت ہے اور میرے بھائیوں اپنے گھروں میں اگر کوئی مریض ہو بھی مار ہو سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کریں محبوب ذاتین اس کو پڑھ کر دم کریں میرا رب اس کو شفاہ دا فرمائے گا ڈاکٹر کی دوا میں تو شفاہ ہو یا نہ ہو لیکن قرآن کے اندر ضرور شفاہ ہے قرآن سارا ہی شفاہ ہے میرے محبوب کی تعلیم شفاہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کلام مقدس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رہیں شان کے ساتھ زندہ رہیں ایمان اسلام کے ساتھ زندہ رہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو محبوب کریم علیہ السلام کی صحابہ اکرام کی اہل بیعت کی اولیاء ازام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے جب میری اور آپ کی موت کا وقت قریب آئے اللہ لبوں پہ کلمہ تیبہ جاری کر دے کیونکہ جس حالت میں انسان کی وفات ہوگی اس حالت میں انسان قیامت کے دن اٹھے گا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس گلشن کو تا قیام قیامت شہاد اور آباد رکھے استاد گرامی خطیب پاکستان حضرت مولانا کاری محمد یعقوب فیصل آبادی اللہ ان کی زندگی صحت کے ساتھ دراز فرمائے اور میرے جیسے کاری محمد عثمان جیسے کاری محمد طیب جیسے اور ان کے اپنے بیٹے جو کاری ہیں قرآن کے حافظ ہیں اللہ ہم سب کا جہاں پر بھی ہم قرآن پڑھتے رہیں توحید کا بیان کرتے رہیں اللہ اس کے صدقے ان کی زندگی صحت کے ساتھ دراز فرما دے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے اقول قول حاضر والحمدللہ رب العالمين